ٹیپو اور سنہری پری گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی لیکن ٹیپو کی امی بہت پریشان تھی کیونکہ ٹیپو کی سونے اور جاگنے کا وقت خراب ہو چکا تھا وہ رات دیر تک جاگتا رہتا کبھی کارٹون دیکھتا کبھی دادی سے کہانی سنتا اور صبح دیر تک سویا رہتا امی نے دادی سے ٹیپو کی شکایت کی ماں جی آپ ٹیپو کو سمجھائیں ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی اتنی دیر سے سوٹا ہے سو کیسے جاگہ کرے گا اور اوپر سے سکول بھی کھلنے والے ہیں دادی نے تسلی دی بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ایک آت دن کی پریشانی ہے پھر خود ٹھیک ہو جائے گا لیکن امی کی پریشانی ختم نہیں ہوئی سکول کھلنے سے ایک روز پہلے شام ہی سے دادی ٹیپو کو تاقید کر رہی تھی کہ جلدی سو جائے پر ٹیپو کیا کرتا اسے تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی کروٹیں بدل بدل کر اس کی کمر دکھنے لگ گئی دادی جان نے پیار سے پوچھا تم ابھی تک نہیں سوئے ٹیپو لاچاری سے بولا نیند نہیں آ رہی دادی جان دادی اٹھ کر بیٹھ گئی جبکہ ٹیپو پریشانی سے سر کھ جانے لگا امی بہت خفا ہوں گی دادی مگر مجھے نیند نہیں آ رہی کیا کروں صبح کیسے کھلے گی دادی نے ٹیپو کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی اچھا میں تمہیں ایک بہت مزیدار کہانی سناتی ہوں امی کو پتہ چل گیا تو ٹیپو نے کہا دادی مسکرائیں تمہاری امی بہت اچھی ہے کچھ نہیں کہیں گی ٹیپو رونی آواز میں بولا آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گی مگر مجھے تو ڈانٹیں گی نا اگر تم ان سے ڈرتے ہو تو ان کی بات مانو دادی نے مسنوئی سنجیدگی سے کہا تو ٹیپو چپ ہو گیا اور پھر بولا آپ کہانی سنائے نا دادی نے کہانی شروع کی سلمان ایک پیارا بچہ تھا ایک صبح اسکول جانے کے لیے اٹھا تو اسے تکیہ کے نیچے سے چوکلیرز ملیں سلمان حیران بھی تھا اور خوش بھی وہ بھاگا بھاگا اپنی امی کے پاس گیا اور کہنے لگا امی کیا یہ چوکلیٹ آپ نے رکھی ہیں نہیں میں نے تو نہیں رکھی سنہری پری نے رکھ دی ہوں گی سنہری پری کون جو بچے اپنی امی کو تنگ نہیں کرتے اور صبح جلدی اٹھ کر سکول چاہتے ہیں تو ایک سنہری پری آتی ہے اور ان کے تکیہ کے نیچے توفہ رکھ جاتی ہے دادی مجھے بھی سنہری پری سے ملنا ہے کہانی سنتے ہوئے ٹیپو سنجیدہ ہو گیا اس کے لیے تو آپ کو سلمان جیسا بننا پڑے گا لیکن پھر سنہری پری کو کیسے پتا چلے گا کہ میں سلمان جیسا بن گیا ہوں اس نے پریشانی سے پوچھا بیٹا وہ پری ہے نا اس لیے اس کو پتا ہے کہ کون جلدی سوتا ہے اور کون جلدی اٹھتا ہے کون سا بچہ وقت پر ہومبہ کرتا ہے ٹیپو ساری بات بہت دھیان سے سن رہا تھا اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی اگلے دن سے ٹیپو نے دیر سے سونے کی اپنی عادت بتلی اور وقت پر سونا شروع کر دیا اب وہ قرآن پاک دھیان سے پڑتا اور ہومبک بھی وقت پر مکمل کر لیتا آج تو اس کے خوشی کی انتہا نہ تھی کیونکہ اس کا ریزلٹ آیا تھا جس میں ٹیپو کی اول پوزیشن تھی اس بات پر ابو نے اس کے پسندیدہ کھلونے دلوائے اور امی نے اس کے پسند کا کھانا بنایا دادی نے البتہ صرف گلے سے لگا کر دھیر سارا پیار دیا راک کو بستر پر لیٹے ہوئے ٹیپو نے جب اپنے تکی کے نیچے سے کلر باکس اور بہت ساری کلر پینسلز دیکھیں تو وہ بھاگا بھاگا دادی کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ آج سنہری پری نے اس کو کلر باکس اور پینسلز دیں ہیں دادی بہت خوش ہوئیں اور دل ہی دل میں مسکرا دیں کیونکہ دادی کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ٹیپو کو کلر باکس اور کلر پینسلز کتنی پسند ہیں موسیقی موسیقی